ایانا کی چینل لائف سٹائل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہے خوش ہے تو چلیے آج میں پھر سے نئی ریسپی لے کر آ چکی ہوں آپ کے پاس یہ ہے ہیدرباد کی فیمس ریسپی اسے ستریاں بھی کہتے ہیں اور چکولیاں بھی کہتے ہیں آج ہم بنائیں گے مٹن کے چکولیاں بہت ہی ٹیسٹی ڈیش ہے آپ لیفٹ اوور جو اپنے پاسی روٹی بچیوی روٹی جو رہتی ہے اسے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی بہترین ڈیش چکولیاں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لا جواب ریسپی ہے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے یہاں پر ایکس بوائل کرنے رکھ دیا ہے اور میں یہاں پر تھوڑا سا آئل دال دوں گی اس میں ایک تھوڑے سی آنین دالوں گی دال کے اسے اچھے سے سوٹے کر لوں گی بس اسے بس میں لائٹ پنگ سوفٹ فرائی کروں گی اور اب میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ دال دیا ہے اسے بھی اچھے سے فرائی کر لوں گی اور میں نے یہاں پر ٹمریک پورڈر دال چکی ہوں خلدی جیسے کہتے ہیں میں نے اسے بھی دال کر اچھے سے سوٹے کر لیا ہے اب ہم دالیں گے ون ٹی سپون سالٹ آپ ون ٹی سپون دال لیا ہے یا پھر آپ بڑھ کے بھی دال سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اور ہم نے یہاں پر ریڈ چیلی پورڈر دالا ہے اب اسے اچھے سے سوٹے کر لیں گے ہم میں نے یہاں پر دیکھئے ٹو ٹو ٹری میڈیم سائز کے ٹامیٹو لیے ہیں گرین چیلی لیا ہے اور خودمیر لیا ہے میں نے آپ کے دیکھئے ہم ایک کر کے یہاں پر ٹومیٹو گرین چیلی اور دیکھئے اب یہاں پر کوت میرے تینوں بھی دال دیں گے اچھے سے سوٹے کر لیں گے ٹومیٹو دیکھئے اچھے سے سوفٹ ہو جانے چاہیے ٹومیٹو کو اچھے سے تھوڑی در پکا لیجئے اس کے بعد ہم یہاں پر تھوڑا سا مطن دال دیں گے یہاں پر میں نے مطن دال دیا تو اچھے سے اس کو بھی ہم اچھے سے ہاتھ چلا لیں گے اچھے سے پکا لیں گے اور اچھے سے دیکھئے ہاف مگ میرے پاس تو بڑا مگ ہے ون کپ بولتے ہیں نا ون کپ کے خریب آپ پانی دا لیے ایک تین سیٹی دے لیجئے تری ویزل دے لیجئے دیکھئے تری ٹو فور دے دیے بعد آپ اس کو اچھے سے بھون لیجئے اچھے سے ٹومیٹو اور جو انین رہتا ہے وہ اچھے سے میش ہو جانا چاہیے جیسے میش ہوئے بعد ہم یہاں پر روٹیوں کو کچھ ٹکڑوں میں میں نے یہاں پر کٹ کر یہ رکھ لیا تھا اب وہ ہم ڈال دیں گے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیجئے جیسے ہی اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس میں وارٹر ایٹ کر لیں گے میرے پاس بڑا والا مگ ہے میں آپ یہاں پر 2.5 کپ پانی ڈال دیجئے ڈال کر اسے سیٹی لگا لیجئے اچھے سے ایک تری ٹو فور سیٹی لگا لیجئے اچھے سے گل جانا چاہیے نرم ہونا چاہیے روٹی دیکھیں یہاں پر میں نے سائیڈ میں ایکس کو ہاف اس میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے آپ یہ گانیشنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر 3 to 4 سیٹی ہو گیا ہے یہ اچھے سے پک چکے ہیں نرم ہو چکے ہیں جب ہم دم پر رکھیں گے تو میں اس کے اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ پورڈر ڈال دوں گی گرم مسالہ پورڈر ڈال کر اچھے سے مکس کر دیجئے اور اسے میڈیم فلیم پر ایک 5 منٹس رکھ دیجئے میں نے یہاں پر میڈیم فلیم پر رکھ دیا ہے 5 منٹس دیکھیں یہ اچھے سے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں نرم ہو گئے ہیں اچھے سے بہت ہی تیسٹی ریسیپی ہے آپ بھی ڈرائی کریے بچی ہوئی روٹی سے اور میں یہاں پر گانیشنگ کے لیے اس میں آدھے آدھے کٹ کر کر ایکس رکھ دوں گی ایک لیمن رکھ دیجئے اوپر سے کورینڈر ڈال دیا ہے چلیے بائی